خبریں تفصیل کے ساتھ ملک بھر میں مجالس اشرہ محرم کا سلسلہ دوسرے روز بھی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری رہا علماء و ذاکرین اور وائزین نے مجالس اعزا سے اپنے خطبات میں فلسفہ شہادت اور مقصد قیام علی مقام پر روشنی ڈالی مختلف شہروں سے اشرہ محرم کی مجالس کی تفصیل جانتے ہیں کاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں ملک بھر میں اشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزا کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری اور ساری مساجد امام بارگاہوں ازا خانوں میں علماء کرام ذاکرین اور وائزین نے مقصد قیام حسینی اور مسائب محمد و آل محمد بیان کیے مجالس اعزا کے ساتھ ساتھ جلوسہ علم کی برامدگی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جن میں ازاداران حسین نے شرکت کر کے پرسہ و تازیت بارگاہ جناب سیدہ میں پیش کیا علی مسجد راولپنڈی میں اشرہ محرم کی دوسری مجلس اب منقض ہوئی جس سے علامہ سید کمر حیدر زیدی مفتی باسم عباد ظاہری شیراز قاظم جون علی مشہدی نے خطاب کیا امام بارگاہ ابو محمد رزوی چھٹیا ہٹیا راولپنڈی میں اشرہ محرم سے علامہ سید احسن قاظمی خطاب کر رہے ہیں جبکہ قاسم رزوی شوقت پرویز رضا قاظمی سلام و منقبت پیش کر رہے ہیں امام بارگاہ حسینیہ دین پور شکرگڑ میں اشرہ محرم کی دوسری مجلس سے مولانا زمیر علی آجز زاکر سید شہنشہ عباس نکوی نے خطاب کیا مجلس کے اختتام پر ماتمی سنگتوں نے ماتمداری میں حصہ لیا تحصیل بھر سے ماتمیوں نے پرساداری میں حصہ لیا علاوہ آزی مجلس عذاب برمقام شوقت علی محلہ انساریاں شکرگڑ میں منقض ہوئی مجلس کے بعد شبیح زلجنہ برامت کی گئی اور زبردست پرساداری کی گئی مجلس عذاب سے زاکر سید باکر رضا بخاری نے خطاب کیا عذاب بعد ماتمداری میں ماتمی سنگت علی انولی اللہ کمر بنی حاشم اور ماتمی دستہ حسینیہ نے حصہ لیا بھٹی برادران کے ذریع احتمام امام بارگاہ ریزہ نجف قلعہ بھٹیاں والا مرید کے میں مجلس عذاب کا انعقاد کیا گیا جس سے نامور علماء زاکرین نے خطاب کیا اور بارگاہ امامت و ولایت میں پرسا اور تازیت پیش کیا دربار پیر بخاری تلگنگ میں مجلس عشر محرم سے زاکر تجمل عباس زاکر علی احمد جوئیہ نے خطاب کیا اور ذکر محمد و آل محمد بیان کیے جس کے بعد ماتمداری و نوحہ خانی کی گئی امام بارگاہ دربار حسین ہڈالا سیدہ میں عشر محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہے مرکزی امام بارگاہ باغ آزاد کشمیر میں عشر محرم کی مجالس جاری ہیں گزشتہ روز دو محرم کی مجلس عزا منقل ہوئی جس سے دیگر مقررین اور زاکرین کے علامہ علامہ سیدہ عصد عباس نکوی نے خطاب کیا مختار فورس والنٹیرز پیشاور نے عزاداری کے پروگراموں میں رضا کرانہ ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے شہر میں کیمپ آفیس قائم کر لیا ہے بانیان مجالس اور عزاداروں کی سہولت کے لیے مختار فورس کی ڈیوٹی روستر بھی مرتب کر دیا گیا ہے محرم الحرام میں مجالس جلوسوں اور شاعر اللہ کی حفاظت کے لیے مختار فورس کے والنٹیرز مساجد امام بارگاہوں رضا خانوں میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں